بہرہ عارب میں ہوا کا دباؤ سمندری توفان میں تبدیل سائیکلون چاوٹے کراچی سے ایک ہزار چار سو سات کلومیٹر دور اٹھارہ مئی کو بھارتی شہر گجرات سے ٹکرائے گا کراچی، ہیدر آباد، تھٹھا اور بدین میں تیز بابشوں کی پیشکوئی ماہیگیروں کی واپسی کے لیے رابطے سمندری توفان سے کیسے نمٹیں سندھ حکومت سر جوٹ کر بیٹھ گئی وزیرعالہ کی ایمرجنسی پلان اور کنٹرول روم بنانے کی ہدایت شہر سے بل بورز ہٹانے اور نالوں کی صفائی کا حکم ماہیگیروں کو کل سے سمندر میں جانے سے روک دیا عید گزر گئی، اب کام پر واپسی کی تیاری پبلک ٹرانسپورٹ کل سے بہال ٹرینیں ستر فیصد مسافروں کے ساتھ چلیں گی سترہ مئی سے سرکاری اور نیچے دفاتر معمول کے مطابق کھلیں گے ماہ کرس اور دکانے رات آٹھ بجے تک اوپن رکھنے کی اجازت ان سی او سی نے اعلان کر دیا ابھی تک شباز شریف کا نام ای سی ال میں نہیں ڈالا گیا کیونکہ سمری جو ہے وہ واپس نہیں آئی کیابنٹ ڈیوین سے یہ سنوار کو آ سکتی ہے اور منگل کو آ سکتی ہے یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں کہ چودہ ملزم پہلے ہی ای سی ال پہ ہیں اور ان کے خاندان کے اس کیس میں پانچ ملزم جو ہیں وہ مفرور ہیں اور وہ خود گرنٹر ہیں نواز شریف کے شہباز شریف کا نام ابھیتہ کی ای سی ال میں نہیں ڈالا گیا ہودیپیا کیس میں شریف خاندان کے پانچ لوگ مفرور ہیں لیگی صدر کی کوئی میڈیکل رپورٹ موصول نہیں ہوئی کابینہ سے سمری آنے پر قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا وزیر داخلہ شیخ رشید کا ویڈیو پیغام شہباز شریف کا نام ای سی ال میں ڈالنا عدالتی احکامات کی توہین عید کے روز وزارت داخلہ اور ایف آئی اے کے دفاتر کھلوائے گئے حکومت ماملے پر مسلسل جھوٹ بول رہی ہے رانہ سناؤلہ کا الزام عمران خان اور عثمان بزدار رنگ روڈ سکینڈل کے مجرم تحقیقاتی رپورٹ کے بعد گرفتاریوں کی ضرورت ہے وزیر آزم اور وزیر آلہ کو این آروں نہیں ملے گا مریم اورنگ زیب کا دونوں کی گرفتاری کا مطالبہ جالی راج کماری کی کنیزیں نوکری پکی کرنے کی کوشش میں مصروف جن کی وقالت کی جا رہی ہے وہ سند یافتہ مفرور ہیں سابق اکمرانوں نے عوامی منصوبوں میں ریکارڈ لوٹ مار کی جالی خادم آلہ کی اصلیت بھی بے نقاب ہو چکی ہے پردوس آشک آوان کا رد عمل پنجاب اسمبلی کا اجلاس اٹھارہ مئی دوپہ دو بجے طلب چودری نسار علی خان کی رکنیت کا حلف اٹھانے کا امکان سابق وزیر دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے تھے لبنان کی سرحد پر فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ احتجاج کے دوران سیہونی فورسز کی فارنگ دو افراد شہید اسلامی کانفرنس تنظیم کی ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا مزرائے خارجہ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے ترکی کے مختلف شہروں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے ترک صدر کا عالمی برادری کی بے ہیسی پر افسوس کا اظہار دہشتگرد ریاست اسرائیل نے تمام حدے پاتھ کر دی رجب طیب اردوان کی شدید تنقید آسٹریلیا میں بھی فلسطینیوں کے حق میں بڑا مظاہرہ سڈنی میں ہونے والے احتجاج میں ہزاروں افراد کی شرکت شرکان فلسطینی پرچم لہرائے خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد میں شرکت کورونا کے وار جاری تیسی لہر مزید تیراسی جانے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار پانسو اکتیس نئے مریض ریجسٹرڈ ایکٹیف کیسز کی تعداد اکتر ہزار آٹھ سو چار تک پہنچ گئی مصفت کیسز کی شرہ پانچ آشاریا سفر چھ فیصد ریکار پنجاب میں کورونا ویکسینیشن سینٹرز دوبارہ اوپن چالیس سے پچاس سال کی افراد ویکسینیشن کرا سکتے ہیں لاہور میں نو لاکھ سوبے بھر میں انیس لاکھ لوگوں کو دوست لگا دی گئی شہریوں کا انتظامات پر اکمنان کا اظہار خبر پختونخواہ حکومت کا کورونا ویکسین کی خریداری کا فیصلہ دس لاکھ دوست خریدنے کی اسمبلی ارسال تیس سال کی افراد کی ویکسینیشن شروع کرنے کا اعلان کورونا کی سنگین شورتحال پنجاب میں تعلیم ادارے 23 مئی تک بند سندھ میں تدریسی عمل موطل مختصر عملہ بلانے کی اجاست گائیڈلائنز پر مکمل عمل درامت کو یقینی بنایا جائے آن لائن کلاسز جاری رہیں گی سیدھانی کا اعلان وزیراعلا پنجاب کا مصنوعی مہنگائی کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم صوبے بھر میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی کی جائے اشیعہ ضروریہ کی دستیابی میں غفلت یا کتاہی برداشت نہیں اسمان بزدار کی تنبیر خان کا ڈوگرا حادثے میں جا مہاک افراد کی نماز جنازہ ادام میتوں کی تدفین علاقے کی فضا سوگوار نہر میں گاڑی گرنے سے گیارہ افراد جنگ سے ہاتھ رو بیٹھے ممتاز مزاہنگار فاروق ایسر اسلامباد کے اچھلیون قبرستان میں سکرد خاک نماز جنازہ میں مختلف مقاتب فکر سے تعلق ہسنے والے افراد کی شرکت انکل سرگم کے انتقال پر مدح سوگوار صدر وزیراعظم اور اہم شخصیات کا اظہار افسور بھارت میں کرونا کی صورتحال بدستور سنگین چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تین ہزار آٹھ سو اناسی افراد جام سے چلے گئے تین لاکھ چھبیس ہزار سے زائد نئے مریض بھی ریپورٹ ملک بھر میں آکسیجن کی شدید پلت کا سامنا خلائی مشن مریخ پر لینڈ کر گیا چین کامیابی حاصل کرنے والا دوسرا ملک بن گیا خلائی مشن پانی اور زندگی کے امکانات کا جائزہ لے گا فلسطین کی صورتحال پاکستان نے عالمی ممالک سے رابطیں تیز کر دیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کہتے ہیں پاکستان فلسطینی عوام کے حق کے خود ارادت کی جید و جہد کی بھرپور حمایت کرتا ہے جبکہ فلسطینی وزیر خارجہ نے پاکستان کے دو ٹوک موقف کو سراہا تفصیلات دیکھیں اس ریپورٹ میں فلسطین کی بگرتی صورتحال پاکستان عالمی سطح پر اپنا کردار ادا کرنے کے لئے متحرک وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے عالمی رہنماؤں سے رابطے کیے اور اسرائیلی مظالم سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا فلسطین کے حوالے سے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ ان کا افغان ہم منصب محمد حنیف آتمر کے ساتھ ٹیلی فانک رابطہ ہوا جس میں انہوں نے بازے کیا کہ پاکستان فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی جدو جہود کی حمایت کرتا ہے دوسری طرح وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے فلسطینی وزیر خارجہ ڈاکٹر ریاض المالکی سے بھی ٹیلی فانک رابطہ کیا اور فلسطین میں اسرائیلی فورسز کی بدترین بمباری کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ پاکستان اسرائیل فوج کی جاریت اور مسجد اکسر پر جاری حملوں کی شدید مضامت کرتا ہے انہوں نے معصوم فلسطینی مسلمانوں کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اسرائیلی فوج کی جاریت کے باعث فلسطین میں نہتے شہریوں کا خون بہایا جا رہا ہے جس کے خلاف دنیا بھر سے آواز اٹھائی گئی پاکستان بھی اس خونی کھیل کے فوری خاتمے کا خواہش مند ہے فلسطینیوں سے ذاری اکجہتی کے لیے شہری لندن کی سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین میں خواتین بچے اور ہر عمر کے افراد شامل تھے مظاہرین ہاتھوں میں فلسطین کے چنڈے اور اسرائیلی بربریت کے خلاف بینرز اٹھائے ہوئے تھے ہزارہ مظاہرین نے ماربل آرک کے نزدیک ٹرافک کو بلوک کیا رکھا مظاہرین غزہ میں اسرائیلی بمباری کے خلاف شدید نعرے وازی کرتے رہے گوہرہ عرب میں ہوا کا دباؤ سمندی توفان میں تبدیل ہو گیا سائیکلون ٹاوٹے کراچی سے ایک ہزار چار سو ساٹھ کلومیٹر دور ہے اٹھارہ مئی کو بھارتی گجرات سے ٹکرائے گا جس کے بعد کراچی، ہیدر آباد، تھٹھا اور بدین میں تیز بارشوں کا امکان ہے ماہیگیروں کی واپسی کے لیے رابطے شروع کر دیئے گئے محکمہ موسمیات کا ٹراپیکل سائیکلون سینٹر مسلسل سمندری توفان ٹاوٹے کی مانیٹرنگ کر رہا ہے محکمہ موسمیات کا بتانا ہے اٹھارہ مئی کو سمندری توفان بھارتی گجرات پہنچ جائے گا بھارت کی ساحلی پٹی میں اب ہائی ٹائٹز بننا شروع ہو گئی ہیں سائیکلون کے مرکز میں ہوا کی رفتار ستر سے اسی کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور کبھی بڑھ کر سو کلومیٹر تک بھی پہنچ رہی ہے سائیکلون کے نتیجے میں سندھ کے علاقوں میں اٹھارہ سے بیس مئی کے دوران تیز آنٹھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے ہیدرباد، تھٹا بدین اور جام شوروں میں بارش متوقع ہے تاہم توفان ٹاوٹے کے سمندر میں ممکنہ اسراب کے سبب ماہی گیروں کی واپسی کے لیے رابطے بھی کیے گئے ہیں اید الفیتر سے پانچ روز قبل برف سے لدی درجنوں کی تعداد میں لانچیں شکار کے لیے روانہ ہوئی تھی جس کے لیے فیشر فاگ فارم نے گہرے سمندر میں موجود ماہی گیر لانچوں سے سوتی رابطے کرنا شروع کر دیے ہیں ابراہیم ہیدری ریڈی گوڈ کا کپیر کی ماری کے ماہی گیروں نے شکار پر روانگی بھی روک دی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری دفان سے پاکستان کے ساحلوں کو فیلحال خطرہ نہیں تاہم سندھ کے ماہی گیروں کو آج سے بیس ماہی تک گہرے سمندر میں ناجانے کی ہدایت بھی چاری کر دی گئی ہے دوسری جانب ہوا کے کم دباؤ کے نتیجے میں سولہ اور سترہ ماہی کو شہر اقائد کا درجہ حرارت بڑھ کر 42 دگری سینٹگریٹ تک پہنچ سکتا ہے